یہ کیسے مندر سجائیں کیسے پھولوں سے سجائیں پردانوانٹی نریندر مودی نے اس بھجن کے ذریعے جو دیش میں اس وقت بھابنا ہے اس کو رکھا لیکن اسی کے ساتھ رام آئیں گے ہماری اس وشیش کورج میں آج ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے اور جہاں پر پورے دیش کی نظر ٹکی ہے اسی نب نرمت رام مندر کے سامنے ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ رام جن بھومی تیر ترس کے چیمن نرپین مشر جی شامل ہو رہے ہیں اس باتچیت میں سب ہی کو بھگوان کے پہنچنے کا انتظار ہے اور آپ کی تو آنکھوں سے آپ کی نظروں سے یہ سب کچھ گزرائے سب سے پہلے بتائیے اب جیسے جیسے دن قریب آ رہا ہے آپ کا حرش کہاں پر ابھی حرش کی بات تو میں بعد میں کروں گا ابھی تو مند میں ایک طریقے سے انشتتہ بھی ہے اس لیے ہے کہ کاری کو پورا کرنا ہے اور اس لیے مہتپون ہے کیونکہ ہم نے بلینز کی سکھیاں میں کرونوں کی سکھیاں میں رام بھکتوں کو دیش کے ناغریکوں کو الگ الگ دھرم میں جو لوگ بشواس رکھتے ہیں ان سبی کو یہ آسواشن دیا تھا کی دسمبر اکتیس دوہزار تیس تک مندر کا گراؤنڈ سور نرمان ہو جائے گا اور وہاں بھگوان پران پتشت ہو جائیں گے تو یہ آپ نے صحیح کہا آپ نے پرارمبک جو آپ نے ٹھپنی کی کہ سچمچھ رام لوٹے ہیں ایوڈیا اور بائیس ساری کو وہی بالک رام یہاں پر ان کی پران پتشتہ ان کے گرگرہ میں ہوگی تو ایک سمرپڑ کی بھاونہ من میں ہے لوگ پرائی اچھی باتیں بھی کہتے ہیں تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ یہ تو ایک طریقے سے ڈیوائن ہے یہ کارے ملنا اس کی پرگتی ہونا اور میں آپ سے یہ سچمچھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے مادیم سے سبیر آپ کے تو بہت بڑا آپ کا وائٹ کوریج ہے آپ کے چینل کا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کارے میں کبھی بھی کوئی بادہ نہیں گئی اپنے آپ بادھائیں آئیں چنوٹیاں آئیں اور ان کا سمدھان نکلا چاہے وہ انجینرنگ کے ہوں چاہے وہ وطیئے ہوں چاہے وہ پرساشنک ہوں چاہے ایموشنل ہوں چاہے ریلیجس ہوں ہر پرکار کی بھاونہوں اور ہر ایک بندو پر سبی کوئی چرچہ کا اثر بھی ملا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ all of us who are involved we are just an instrument ایک ہم تنت رہیں اس جڑیاں ہیں کہ یہ بھگوان رام کا مندر بن رہا ہے کوئی اور چاہتا ہے کوئی دیویت ایک طریقے سے شکتی چاہتی ہے کہ اب بھگوان رام کو ان کے بال اوستہ میں واپس وہیں کر دیا جائے جہاں سے وہ ان کا سب جیمن چلا تھا میں آپ سے اس بارے میں بھی ایک سوال انت میں ضرور پوچھوں گی کیا ایک بیوروکرات کے طور پر آپ نے پوری زندگی کھپا دی پی اے مو میں آپ نے کام کیا لیکن یہاں پر کام کرنا جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے لیکن وہ آخری سوال رہے گا کیونکہ اب سب کی نظر سر اس بات پر ہے کہ رام للا کی جو ہم لوگ مورتی دیکھیں تو اب گران فلور کا کام تو ہو گیا پیشے بار آپ نے درشن بھی کرا دیئے تک اب مورتی کے بارے میں ہمیں بتائیے کیا عرون یوگی راج کی مورتی تیہ ہو گئی ہے پاچ سال کے پورا بتائیں مورتی کے بارے میں کیا فائنلائز ہو جی میں وہیں تک بتا سکوں گا جو کی ہمارے جنرل سیکیٹری صاحب نے کل بیان میں بتایا تھا آپ دہا کھڑی ہیں وہ ہمیں دھیان سے آپ سکرپا کر کے دکھلا دیں کہ یہ پرکوٹا ہے اور شدہ آنے والے دنوں میں تیش ساریخ سے وہ ادھر نہ مل کے وہ ادھر ملے گا اور ادھر مل کر اسی پرکوٹا سے وہ نیچے جائے گا سیڑیوں سے اور ترنت اس اس کو بھگوان کا مندر دکھائی دے گا انڈر گراؤنڈ نہیں انڈر گراؤنڈ نہیں یہ بلکل آپ سمتل سمجھیں گراؤنڈ میں پھر وہ 32 سیڑھی چڑھے گا ان سیڑھی وں میں اس کو گج دوار سنگ دوار ہنمان جی اور گرون جی کاشیر باد ملے اور پھر آپ نے پوچھا بھگوان کیسے دکھ رہے بھگوان گر بھگوان وہاں پر سمبھوتہ 16 17 تاریخ کو جو ہمارے سارے ایسے لوگ جو کی تھارمک ایک اپاسنا اور ایک سہیم انساشن کا پالن کر سے ہوئے اس تاریخ تک پہنچیں گے ایسے چنے ہوئے لوگ تولہ تاریخ سے پوجا کریں گے جب کی بھگوان یہاں پر آ سکیں گے اس ساپیت ہو جائیں گے سنگھاسن پر اس ساپیت ہو جائیں گے سونڈ کا سنگھاسن ہے جہاں وہ اس ساپیت ہوں گے ان کی جو ہے شام برن ہے رامیل میں بھی ہے کہ وہ شام برن کے تھے پرائی لوگ کہ کرشن جی شام برن کے تھے اور رام جی شام برن کے نہیں تھے لیکن لیکن آپ رامیل پڑھیں جہاں سے تو بہت سپسٹ ہے کہ ان کا ایک چمکتا ہوا شام برن تھا اور اسی پرکار کی کرشن شلا سے مورتی بنی ہے اور مورتی کا چین ہوا ہے باقی آپ نے جو برن جانا بھی ہے اور قداشت بتایا بھی ہوگا وہ 51 انج کے ہیں وہ پانچ برس سے کم عمر کے سرل آیو کے ہیں آیو جس میں ان کا یگو پبیت نہیں ہوا ہے سم چرن ہیں اور ان کی آنکھیں اس پرکار ڈیو ہیں کہ جب وہ 22 ساری کو پٹی کھلے گی تو یہ عوشت لگے گا سبی کو کہ یہ پران پرشت ہو ہو گئے ان میں پران آ گیا اور یہ اب ایک مانوس کے روپ میں مانشی کے روپ میں اب یہ پورے بشت کو دیکھ رہے ہیں تو بھائی جو چل پڑی ہے کالے پتھر کا استعمال کیوں اس پر آپ نے کہا کہ رامائن میں ایسا ہے ایس ڈس بل تھا دو کرشن شیلا تھی اس کو بھی انہی سکلپٹرز کو چھوڑ دیا تھا کیول ہم لوگوں نے یہ سنشت کیا کہ ان کے گن جو ہیں ان کی جو گن وط ہے جو کیمکل فیچر ہیں پتھر کے جو فیزیکل فیچر ہیں پتھر کے وہ اس پر کار کے ہوں کہ اس کار بندہ یہ چینوں کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے اس میں بنائی گئی مورتیاں چینوں مورتیاں ان کا سممان ہے چینوں مورتیاں ٹرسٹ فکار کرے گا ان لوگوں کو جو بھی پرتشتھ میں ان کی ایک طریقے سے ان کا کار ہے ان کو پوری طریقے سے ان کو سنت ش کرے گا اور ان مورتیوں میں سے ایک مورتی جو ہے اس کی پران پتی ستھ ہو گی اب آتے ہیں اس بات پر کی جو تیاری اس کے اردگیرد ہو رہی ہے کیا اس مورتی کو ایوڈیا میں ایک بار لوگوں کے بیت سے گزار جائے گا کیا آنکھوں پر پٹی بندی رہے گی اس دن سے بائیس دن تن کیا ہوگا آپ نے پوچھا کہ کوئی دیو درشن ہوگا کیا کوئی ان پر جل سے اس نان یا ابھی شیخ ہوگا یا نیرنے ابھی ٹرس کے بیچ میں چرچہ چل رہی اور پریشتی یوں کو جان میں رکھتے ہو کیا جائے گا کیا بھگوان کا جل اشنان ہوگا ندیوں کا بیویل ندیوں سے آئے جل کا ان پر اشنان ہوگا مکھ روپ سے سریو ندی کا جل ان پر اوش آئے گا لیکن واشنان سریو کے تر پر ہوگا یا مندر میں ہوگا یا گرب گرہ میں ہوگا یہ ابھی تائے کیا جانا ہوگا نہیں میں دیو درشن کی بات کر رہا ہوں دیو درشن کا مطلب کہ مندر جو آئیو دیو کے پرمک ہیں ان کا درشن ہوگا لیکن کیا وہ پروسیشن میں جائیں گے کیا ان کو کسی رت میں لے جائے جائے گا یا ان سبھی دیو درشن منتروں کے مادیم سے گربگرہ میں ہوگا یا لیرنے وہ جو ہمارے لوگ ہیں آچار ہیں جو اس کو کریں گے وہ لیں گے سبھی چیزیں ہوں گی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامان ناغری کو تیش تاریخ کو درشن ملے گا اور جو آپ نے پٹی کی بات کہی یہ صحیح ہے جو ایک پوجا آرچنا کی بیوستہ ہے پرانپرتشتہ کی اس میں وہ بشتیو کو دیکھ سے ہیں جب پرانپرتشتہ آ جاتی تو وہ 22 کو ہوگی تو اس کے پہلے جرور ان کے جو مورتی ہے اس پر آنکھو پر پٹی لگ اور پردھانوانتی نریندر موڈی سر اسے اتاریں گے اور کاجل بھی لگائیں گے یہ میں پوشتی نہیں کر سکتا اتنا ضرور پوشتی کرنا چاہوں گا کی دھان منطری جی جو بھی ان سے اپی چھ کی جائے کی جو کی ان کو یہ اس تھان مل رہا ہے کی وہ گھر گھر میں آئیں اور وہ پرانٹ پردیشتہ کے بھاگیدار بنیں ساکشی بنیں اس لیے یا یا ان سے اپیکشہ کی جاتی ہے کی کس انساشن میں رہیں گے کس ساری سے رہیں گے تو ان نے یا سپسٹ کیا ہے کی یدی کوئی انساشن انہیں بتایا جاتا ہے جس سے وہ اس کے یوگ بن سکیں تو وہ عوش اس کی پورتی کریں گے جو بھی انشاشن جیسے اندھرم کے لوگ مانتے اگر ان سے کہا جائے گا کہ یہاں پہلے کرنا ہے جس میں برد سے لے پو جو بھی ہوگا انہوں نے جانکاری چاہیے کہ آپ کرپا کر کے مجھے انساشن بیوستہ بتا دیں ہم اس کا پالن کرتے ہوئے یہاں آئیں ہم لوگ یہ موجود ہیں یہ نیا مندر ہے یہ پر لوگ رام لالا کے قرآن مورتی جس کہتے رام لالا رہ رہے 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 رام لالا جی اس مورتی کا کیا ہو جی یہ بھی لوگوں کے مندر پہلے تو آپ ہمارے ساتھ شاید سحمت ہوں گی کہ آپ دیکھئے کتنا بشواس ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ 23 ساری کو آتے تو ان کا نئے مندر میں بھگوان کا درشن ہوتا لیکن وہ پردی چھا نہیں کر پا رہے وہ بھگوان کا درشن پرانے مندر میں کر رہے انہیں معلوم ہے کہ جو برتمان میں بھگوان وہ ایک تیمپرری شیڈ میں آس آئی بیوستہ میں لیکن وہ وہاں پر لوگ سب ہجار کی سنخیہ میں آپ مانے کی ان کی میں سنخیہ پوچھتا ہوں تو کبھی 35000 کبھی 5000 کی سنخیہ آتی ہے جو درشن کرتے ہیں تو یہ برتمان میں تو وہاں پر جا رہے ہیں 23 تاریخ کو کیا ہوگا آج بھی ہم لوگوں نے موک چیکنگ کی کی ایک بیکٹی آئے گا راستے سے اور سگریو قلعہ سے یہاں تک جائے گا مندر تک نئے مندر تو کتنا سمیں لگے گا تو لگ بک 45 منٹ لگے گا ایک بیکٹی کو ڈیفرنٹ لین سے جا کر کے اور اس کو ید لگتا ہے اور ید ایک لاکھ بیکٹی آئیں اور ید ہم دس گھنٹے مندر کو کھولیں بھگوان کو کچھ سمیں تو آپ دیں گی نا سین کے لیے تو دس گھنٹے مندر کھولیں تو کیا بیوستہ ہوگی جو کی ایک طریقے سے شانتی پون دھنگ سے ان کے لوگوں کا درشن ہو سکے ان کو کم سے کم آدھے منٹ کا درشن مل پائے تو آج ہم لوگوں نے بہت بستار سے چرچا کی ہے اور ان سب آنکروں کو پولیس بیبھاگ بھی دیکھنے جا رہا ہے ٹرسٹ کے لوگ جو صحیح سے کریں گے ان کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے رام لالا جی درشن پرانی مورتی کے لیے دیکھیں ویدیشوں سے بھی لوگ آ رہے درشن کے لیے رام لالا کی جو پرانی مورتی ہے جی پرانی مورتی کو ہم اتصو مورتی کہتے ہیں پرانی مورتی کے لوگوں کی بڑی بھاونائیں ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مورتی تو پرگٹ ہوئی تھی تو اس مورتی کو 1947 سے ہم نے اس ٹینٹ میں رکھا ہے تو نئے مندر میں رکھیں گے تو جہاں پر سنگھاسن بنا ہے جو سوان کا ہوگا سنگھاسن پر اچل مورتی جس کی پرانی پر تشتہ ہوگی وہ کھڑی مورتی ہے اس کے ٹھیک سامنے جو ورثمان میں مورتی ہے جو ان کے بھاتا ہیں اور ان حنوان جو ہیں سالی گرام جی ہیں یہ سب یتھابت وہاں پر رکھا جائے گا تو ایک بھگوان کی چل مورتی یا اتصو مورتی ہے ایک اچل مورتی ہے جونوں کی پوجا روز ہوگی اسی پرکار سے ہوگی کوئی ان میں انتر نہیں ہوگا تو کوئی لیول بھی تاہ کیا گیا سر مطلب جیسے آپ نے کہا سورن کے سیحاسن پر نئی پانچ سال مورتی ہوگی یہ جو پرانی والی ہے وہ سائی میں رہا کئی بار کئی مندروں میں ہے سامنے میں چرن کے لیول پر یا میڈ لیول ایک لیول تو وہ ہے کمل کا جس پہ کی برثمان بھگوان جو آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ بھگوان استhaپیت ہوں گے پران پرتشتہ ہوگی اسی کے ٹھیک ایک نیکسٹ سٹپ ہوگا سنگھ سنگ جس پہ کی جو برثمان بھگوان رام للا ہیں ان کو رکھا جائے گا تو یا پرش نہیں ہے کہ وہ اس کے نیچے ہوں گے بلکہ کی کیول پرش ہے کہ سامنے ہوں گے سامنے رکھنا ہے جس سے دونوں بھگوان کی درشن کرنے کی جو آکان چھا ہیں وہ دونوں کو ہو جائے ہم نہ بھگل میں رکھ سکتے ہیں نہ ان کے برابر رکھ سکتے ہیں کسی پرکار کا کوئی بھی تاریخ کے بعد ہی کیا یہ رام لالا جی وہاں چلے جائیں گے جی سمبوتہ 21 تاریخ کو یہ بھگوان اس بندر سے اپنے نیت اپنے جو اسطان ہے وہاں پر پہنچائے جائیں گے کداشت ایک دن کی بادہ آسکتی ہے لوگوں کے درشن میں ٹرسٹ ابھی پورا پریاز کر رہا ہے کہ کوئی نیراش نہیں ہو لیکن ایسا ہوتا ہے تو وہ اگرم سوچنا سبھی کو دے دیں گے کہ وہ اسی پرکار سے اپنی یاترہ کریں جس سے 21 ساریخ کو ید درشن کی بیوستہ نہیں ہے تو اس کو دھان پہلیں گے تو پہلے شکھر پہ 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 پلازا ہے وہاں پہ جو بھومی تل ہے وہ ایک سٹون کا پلازا ہے جس کو ورانڈا بھی کہتے ہیں ہاں وہ پلازا جو ہے اس پہ کرسیاں رہیں گی اور سارے آتیزگن اس پہ بیٹھائے جائیں گے تو لگ بگ آپ یوں سمجھیں کی سامنے اور سائید ملا کر کے کرسیوں کی بیوستہ کی جا رہی ہے اور خریف چھہ ہزار کرسیاں وہاں لگیں چھ ہزار جی اور یا امید ہے کیونکہ وہ سپی جی پر نیر کرتا ہے جو سپیشل پولیس گارڈ سوٹے ہیں پروٹیکشن کے لیے ان کے نیرنے پر ہے لیکن برطمان میں یہ انمان کیا جا رہا ہے کہ کوئی الگ بیوستہ نہ ہو کر کے مندر سے باہر جیسے ہی پوجہ کے بعد پوجہ کی گھنٹے ہوگی تو اس کے بعد جیسے نکلیں گے تو وہ مخاطب ہوں گے وہاں پہ جو سارے عتیتگڑ ہیں اور وہاں پر وہ ایک طریقے سے بھگوان کے پرتی اپنی نشتہ دیش کی نشتہ ان کی نشتہ سمبھوتا اس کے بارے میں ایک جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بیچاروں کو شیئر کر سکیں سمبھات کے مادیم سے وہ ان کا حصہ دار بنے وہاں جو لوگ ہیں اور اس کے جریے پورے راشتر میں کیونکہ وہ کارکرم راشتر میں ریلے ہوگا انتر راشتری سمبھوتا کچھ دوتا واسو میں بھی ہوگا تو اس پرکار سے ایک گھنٹے کا وہ بھی کارکرم ہے پردان منتری جی بولیں گے وہ بھاں 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 آمنتری کیا گیا ہے ہم رس کے جو پرموک ہیں ان کو بھی آمنتری کیا گیا ہے اور وہ 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 رہیں گے تو مہن بھاگ بھاگ جی تو یہ لوگ وہاں پر ہوں گے اور وہ کارکرم چلایا جائے گا پھر ایک بہت بڑی نئی جانکاری آپ دے رہے کہ پردان منتری یہاں سمبھو دن بھی مطلب اپنے بچار رام مندر اور پورے سنگر یا پھر جو بھی نے ایک ہی سندیش دیا کہ نرپیندر جی آندولن کا سمیں پاس ہے وہ بیچ گیا ہے ہم آندولن سے آگے بڑھیں ہم آندولن سے اب اس استثی میں آئے ہیں جہاں بھگوان جو ہے وہ ایک positive vibration میں لوٹ کر آگے ہیں اس لئے ان کا یہ مت ہے کہ کوئی بھی negativity کسی پرکار کی negativity وہ نہیں چاہتے شاید وہ ایسا ہی کر ہے بھگوان رام کے بارے میں کچھ بھولیں گے آپ نے پورے کارکرم کے بارے میں بتا دیا اب ایک سرکل کرتا ہے 750 meters 795 meters 795 meters میں نے ابھی آپ کے انگریجی چینل میں ساتھ کبک میٹر کہا لیکن وہ کبک فیٹ ہے وہ اس کے اندر جو پتھر اپیوگ کیے جائیں گے بانسی پہارپور پتھر کے ول وہ قریب 8 لاک کبک فیٹ ہے تو وہ اس میں اپیوگ ہوگا 795 meters میں ہوگا اور اندر باہر سے تو wall ہے سرکشا کی درشجے اس wall پر پینل ہوں گے برانز کے اور جو اندر ہے وہ مندر کی طرف کھلا ہوا ہے تو جو لوگ پرکرما کریں گے وہ پرکرما میں بھگوان کے پر اپنی پرارتنا کر سکتے جی اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں سر تو یہ جو پات شکھر اپنے گراؤن فلور کے بنائے تھے یہ پہلا والا تو پوری طرح سے نکاشی ہوئی ہوئی ہے سائیڈ والے بھی دونوں دکھ رہے یہ بیچ والا ہے اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد سے گرب گر تو گرب گر کے باقی سبھی منڈپ کے جو ڈوم ہیں وہ پورے کر دیے گئے اور آپ پچھلی بار بھی بتا رہی کہ مکھے مندر اور یہ جو پرکوٹا ہے اس میں زیادہ پتھر لگ گیا ہے زیادہ کام کیا گیا جی جی بہت بہت لوگوں کو بشواس نہیں تھا کہ اس میں سارے سات سو کروڑ خرچ ہوگا اس میں نو سو کروڑ سے اوپر خرچ ہوگا اور اس لیے ہوگا کہ جو بنسی پہاٹ پرسٹون ہے اس میں سارے چار لاک کیو بک خیٹ ہے اس میں سارے سات لاک کیو بک خیٹ ہے تو ایریا بہت بڑا ہے اسی لیے مندر تو دھائی اکر میں ہے لیکن جب ہم پرکوٹا جوڑ لیتے ہیں تو پورا مندر سالے آٹھ اکر ہو جاتا ہے اچھا سارے یہ جو سیکنڈ فلور بنے گا اس کا کیا اوچت ہے اس میں کیا ہوگا ابھی تو فرس پر کام ختم ہو نہیں گراؤن فلور بنا ہے اگر آپ اس کو فرس پر کھیں تو وہ بھی مجھے اپتی نہیں ہے اس کے اوپر جو ہوگا وہ رام دربار ہوگا تو رام دربار کی وہاں پر بیوستہ ہوگی جو بلکل گر بگرا کے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر جو نیکٹ فلور ہے تو اس کی مور کیا وہ تو بن رہی ہے بن چل رہا ہے جو رام دربار ہوگا اس میں رام جی ہوں گے سیزا جی ہوں گی چار بھاتا ہوں گے ان کے پرم سیوک حلمان جی ہوں گے تو ان لوگوں کی مورتی بن کر کے فائنل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو فلور ہے وہ فلور بشیش آیو جنوں کے لیے وہ پر بہت ہی پرتشت یا کوئی آچارے آتے ہیں کسی پرکار کا انشتھان کیا جاتا ہے جس کو ٹرسٹ کی سامتی ہے تو اس کے لیے سیکن پرور ہوگا سیکن پرور سامان یت سردھالیوں کو جانے کی انمتی نہیں ہوگی لیکن پرس پرور جا سکھے تو رام دربار بننے دیدلائن تو آپ نے مجھے نروس کر دیا دیدلائن ہے 31 دسمبر 2014 31 دسمبر 2014 کو پس پلو پر پر پوٹا سب کار نرماؤ ہونا ہے 24 شروع ہو گیا ہے اس لیے نشت روپ سے ہم نے آسواشن دیا ہے کی کام پلیکس چھوڑ کے باقی ہم دسمبر 2014 میں پونڈ کر لیں گے آپ نے پر پوچھا کی سدھالو جا سکیں گے پر سکتر پر نشت سدھالو جا سکیں گے اور رام دربار میں سبی کا درشن کر سکیں گے ایرپورٹ ریلوے سٹیشن آپ آپ نے مجھے لگتا کہ سمگر بکاس پر سڑکو کا چوڑی کرن کرنا کی صرف آئیسولیشن میں مندر نہیں بڑھ جا آپ ایوڈیا کو ایک نئی یوگ کی شروع دی ایسا نبو آپ کو بھی پوری دریقے سے انبو ہی نہیں ہو رہا ہے ان کا جس پر کار سے ساہیوگ اور آدیش ملتا ہے سارا جتنا کار ایوڈیا کے دھکاس کا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسا میجر نہیں چھوڑا ہے کوئی ایسا قدم نہیں چھوڑا ہے چاہے ویتی ہو یا پرساشرین جس کی آپ پورتی نہ ہو اسی پرکار کین سرکار لیں آپ دیکھیں جو ایئرپورٹ بنا ہے آپ دیکھیں جو اسٹیشن بن گیا ہے یہ کین سرکار کا ہے کین سرکار کی دھنراشی ہے لیکن اس پر بھی ہے ایوڈیا دھام کو پوری طریقے سے اس پرکار سے بکاس کرنے کی کلپنا ہے جس سے یا کیول اس دیش کی نگری نہ ہو بلکہ بشو میں پہچانی جائے کہ ایسی نگری ہے جہاں راجہ رام براجے تھے اور پنا براج گئے پردھان منتری کاریالے میں کام کرنا زیادہ چنوٹی پون تھا آپ کے لیے رام منتر نرمان میں کام کرنا آپ کے لیے زیادہ چنوٹی پون راتی دن چنوٹی ہوتی ہے اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری چنوٹیاں تھیں یہاں بہت چنوٹیاں ہیں کہیں نہ کہیں اس میں مندر کے کاریلے میں نے شاید آپ کو بتایا بھی جب کبھی بھی ایک دو بار پریشانی ہوئی تو میں ماں امرتہ نند می ماں کو بشواس کرتا ہوں آپ بھی شاید جانتی ہوں ان کو سینٹ کرتے ہیں پر حگ ان کو بتایا کہ نہیں اس میں کوئی بادھا نہیں ہوگی آپ نے شاید یوٹیوب میں دیکھا ہوگا دیورہ بابا نے بھی پرارم میں سادھو کی میٹن کی عدیت چدا کی تھی تو انہوں نے شبد چلا چلا کے آشرباد حروف کہتا بچہ مندر بنے گا وہ ہی بنے گا لیکن مان امرتہ نندمہ نے جب یہ سنا کہ میں نرمان کے لئے چلا گیا ہوں تو انہوں نے دو شبد لکھ کے بھیجے انہوں نے ویڈیو ریکرڈ کیا ہے میرے پاس ہے اس کو سمرپن کی دستی سے دیکھنا اپنا پون سمرپن سمجھنا اور یہ مان کے ایوال چلنا کہ تم ایک ماتر انسٹرومنٹ ہو بھگوان کے اکشا یا بھگوان کے آشرباد کا پالن کرنے کے لئے اسے کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم سلجھے گا یہ لٹک گیا کیا کچھ ایسا انبعو بتائیں سب سے پہلے اور سب سے چنتہ کا بشہ تھا اس کی فاؤنڈیشن اس میں قریب پانچ چھے ماہ لگ گئے اس سمجھ لگ بگ ہر دین چنتہ ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا نیرنے سا جو سب ہی چھاؤ کہ امسار مترنے کے لیے آوشک تھا سب لوگ چاہتے جے ایک ہزار کا جیونکال ہو اس مندر کا ایک ہزار جیونکال کے لیے کتنا فیٹ نیچے جانا پڑتا ہے سر ایک ہزار ورش تک اگر جیونکال رکھنا ہے تو کتنے فیٹ تک کی ڈگنگ اس کے لیے ہونی سب آئی آئی ٹی چنین نے یہ کہا ساری مٹی کھوز کے باہر نکال دو پندرہ میٹر نیچے جاؤ پندرہ میٹر فیٹ نہیں اور پندرہ میٹر جا کر کے آپ اگر دیکھیں آج بھی ہے تو پہاڑوں کی طرح مٹی کٹھا ہے اور وہاں پر پندرہ میٹر ان کے انسار جو انجینئر پل ہے اس کو بھرو کمپیکٹ کرو لیئر بائی لیئر اور نیرمان کرو پندرہ میٹر نیچے کیا گیا اس کو کمپیکٹ کیا گیا تاکہ نیو ہزار سال کے لیے سمندر کی ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے پر تیر چیز کا جب سپیسیفیکیشن تاہ ہوا جب ڈرائن تاہ ہوئی ڈیزائن ہوا تو یا پرارمبیت گائیڈ لائن تھا کہ ہم ایسا کریں گے جس سے جیوان کال ایک ہزار برش برش اب انت من ریپین جی آپ کے لئے تو بہت خوشی کا دن کریب آرہ ہے آپ کے لئے یہ پہلے میری بیٹوی تھی پرائی ان کا ایک پرس تو ہوتا ہی ہے کہ تمہیں کوئی کچنائی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس مندر میں اس کا جھان رکھنا کہ کسی بیقسی بشیش کے نام سے علنگ کرت نہیں کرنا این اگر جونیشن ملا ہے تو ڈونیشن کے آدھار مان کے ان کے نام علنگ کرو یہ اچت نہیں ہے اسی پرکار نرمان میں جو سارا سمہ جھوٹا ہے ان سب کو آپ اس میں رکھو لیکن نام کی بیوستہ مس کرنا ایک انتی اپیقشا تھی جو ابھی پورا نہیں ہو پایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساماج سمرستہ کے لیے قداشت میں نے بتایا ہوگا پہلے بھی آپ کو ان مندر بنانا آوشک ہے جن سے کی بھگوان ملے تھے اپنے بن یاترہ میں بن گمن میں تو ان لوگوں کی بھی یہاں پر مندر کی بیوستہ آنے والے دنوں میں ہوگی دیکھئے سب کچھ کرنا ہے اور بڑا کام ہے یہ تو پرثم چہرن ہے جو کہ ہم آپ کے سمجھ پریچھا کے لیے پرستط ہوئے ہیں پنا پرستط ہوں گے دوسری پریچھا کے سمجھ 22 کا بہت انتظار مجھ جی اوش ہے کیونکہ انشتتتہ بھی من میں ہے اور وہ ایک طریقے سے historic historic occasion ہجاروں برشوں سے پریچھا کرتے ہوئے وہ لوگ جو آج نہیں ہیں ان کے لیے بھی occasion ہے کہ ان تک یہ بعد پہنچ پائے تو اس لیے ہمیں ایک ایک طریقے سے دیوائن ورشپ من میں رکھتی ہے کہ کسی طرح کائرکم سپن ہو سیویلیزیشنل ہسٹری کا بھی حصہ ہوگا سدھیوں کا سنگھرش بھی ہے اور اسی کے ساتھ دشکوں کا آدھولن بھی ہے بہت بہت